نیوز ایٹین پرائیم کا وقت ہوئے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ حیمند کمار اور شواد کریں گے عربیند کیجریوال کی خبر کے ساتھ جہاں اس دن لی کے مکہ منطری عربیند کیجریوال کو کوٹ نے پندرہ اپریل تک تیہار جیل میں بھیج دیا ہے کیجریوال اب پندرہ اپریل تک تیہار جیل میں ہی رہیں گے تیہار جیل جانے سے پہلے عربیند کیجریوال نے آتیشی اور سورب کا نام لیا ہے ایسے میں سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا آنے والے سمیہ میں دلی سرکار کے کچھ اور منطریوں کے نام بھی گھوٹالے میں شامل ہونے والے ہیں اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں شراب گھوٹالے میں کھرے عربیند کیجریوال کو آج ایک بار پھر دلی کی راؤ سیبینی کوٹ سے تکڑا چھٹکا لگا 14 دن کی ایڈی کی ریمانڈ کے بعد اب گیجریوال کو 15 اپریل تک نیایک حراست میں بھیج دیا گیا ہے جس کے بعد آج ان کی پہلی رات تیہار جیل میں بیتے گی تیہار میں عربیند کیجریوال کو جیل نمبر دو میں رکھا گیا ہے اس جیل میں عام طور پر ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو گھوٹ کی طرف سے کسی بھی ماملے میں کنوکٹ ہوتے ہیں جیسے ہی کیجریوال کو 15 دن کی نیایک حراست میں بھیجے جانے کی خبر سامنے آئی عام آدمی پارٹی کے کاریکرتاؤں نے ویروز پردرشن شروع کر دیا عام آدمی پارٹی کے کاریکرتاؤں تیہار جیل کے باہر ہی اکٹھے ہو گئے اور کیجریوال کو جیل بھیجے جانے کے خلاف ویروز پردرشن کرنے لگے عربیند کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال نے کیدر سرکار پر تانہ شاہی کا آروپ لگایا تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ کوٹ کے اندر کیجریوال کا جھوٹ پوری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے 11 دن ان کی پوچھٹاچ ہوئی ہے پوچھٹاچ پوری ہو گئی ہے عدالت نے دوشی نہیں کھا ان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے ایک ہی مقصد ہے ان کو چناہوں میں ان کو جیل میں ڈالنا ہے دیش کی جنتہ اس تانہ شاہی کا جواب دیلی موبائل کے پاسورٹ تک نہیں آپ نے دی اب تک اگر آپ کو چھپانے کو کچھ نہیں تھا تو آپ کو دینے چاہیے اور آپ ای ڈی کو انہیں دینے چاہتے ہیں کوٹ میں کھول کے سب کے سامنے دکھا دیتے جس جج کے سامنے آپ چلاچلا کے کہنے میں بولا اسی جج صاحب کے سامنے پاسپورٹ دے دیتے تیہاڑ کے اندر کیجریوال جیل نمبر دو میں رہیں گے اور اس جیل میں وہ اکیلے ہی رہیں گے ان تمام ہائی پروفائل ناموں کے بعد اب خود کیجریوال بھی تیہاڑ جیل میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے جیل میں کتابیں پڑھنے کی انومتی مانگی ہے اربین کیجریوال نے جیل میں تین کتابیں مانگوائی ہے یہ کتابیں ہیں شیمت بھگوت دیتا رامایا اور پترکار نرجا چودھے کی کتاب How Prime Ministers Decide کیجریوال کو ای ڈی کی ریمانڈ پوری ہونے کے بعد راو زیبنی کوٹ میں پیش کیا گیا تھا جہاں ای ڈی کی طرف سے کوٹ میں دلیل رکھی گئی کہ وہ جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں جانچ ایجنسی کو مس لیڈ کر رہے ہیں دونوں پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد کوٹ نے انہیں پندرے اپریل تک نیائک حراست میں بھیج دیا ہے لیکن آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی ہم نے کا نام نہیں لے رہی ہے وہ حراست سے ستہ کی سیاست کرنے والے مکشمنطری تو رہی چکے تھے جڈیشل کسٹڈی کے بعد بھی کوئی اتر نہیں دیا ہے کہ سارا بپکش آروپی کو بچانے کے لیے پریاس کر رہا تھا نیائیالہ کی درشتی میں وہ گمبیر آروپ ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے کیسے پی ایم ایل اے کانون کا ہمارے دیش میں دورپیوگ کر رہی ہے بھاجپا کیسے اپنی ایجنسیز کا دورپیوگ کر رہی ہے بھاجپا ابھی سرط ریڈی سے ساٹھ کروڑ لیا جو اس کے ارسٹ کے بعد اس کے بعد وہ سرکاری گوا بنا اس کے بعد بیل ہوتی ہے اس کے بیان کے آدھار پر مکشمنطری جی کی گرفتاری ہوئی ہے جلو میں کئی بار قیدیوں سے ملنے جاتا ہوں اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دن تیار بھی چلوں ہم بھی کچھ بات کریں جس سے سائے دنوں کے انتراتما جاگے اور جو دلی کو لوٹے ہیں جن کے کارن جھگیوں کا وکاس نہیں ہوا جن کے کارن نالے نہیں بنا پائے جن کے کارن نالیاں بج بجائی ہیں جن کے کارن بجرگوں کا پینسن کٹ گیا جس کے کارن راسن کارٹ نہیں بن رہا ہے دلی میں جس کے کارن دلی کی گلیاں ٹوٹی پڑی ہیں شاید وہ فنڈ ریلیج ہو اور اب سیمہ پار پاکستان سے آ رہی بڑی خبر کی بات جہاں اسلام آباد خائی کورٹ کے چھے ججوں کی ایک چٹھی نے پورے پاکستان کو ہلا دیا ہے پردھار منطری شہباز شریف سے لے کر جنرل آسم مندیر تک سب چونک گئے ہیں چٹھی میں ججوں نے آئی ایس آئی پر سنسرے خیز آروپ لگائے ہیں ججوں کا آروپ ہے کہ آئی ایس آئی نے ججوں سے منمافق فیصلے کروانے کے لیے ان کے گھروں میں خوفیہ کیمرے تک لگا دیئے تھے ادلیہ میں مبینہ مداختہ کی ترین ترین چارٹ شیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے عدالتی کیسز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور ایکزیکیٹیو کی مداختہ پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھ گیا ہے ایک جج کی رہائش کا سے خفیہ کیمرہ برامد ہوا ہائی کورٹ کے چھے جزز کا عدالتی امور میں مداختہ پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا خط سامنے آگیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط ایک جج سرکاری گھر میں شفٹ ہوئے تو ان کے ڈرائنگ روم اور ماسٹر بیٹ روم میں کیمرے نست تھے جن سے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کسی جگہ ٹرانسمنٹ کی جا رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداختہ پر جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کی اوپن کورٹ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئے پاکستان میں آگ لگ چکی ہے ایک چھتھی نے آئی ایس آئی کو ہلا دیا ہے بلکل صحیح سنا آپ نے آئی ایس آئی پاکستان ہائی کورٹ کے ججزوں کے بیڈروم تک پہنچ چکی ہے بلیک میلنگ کا یہ کھیل آئی ایس آئی پہلے ہی کرتی رہی ہے لیکن وہ اپنے ہی ملک کے سینئر ججزوں کے بیڈروم میں پہنچ جائے گی پاکستان میں ایسی امید کسی کو نہیں تھی اور یہ ایک جج کے ساتھ نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کوٹ یہ چھے ججوں کے ساتھ ہوا آئی ایس آئی کے بلیک میلنگ کی پوری کہانی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھئے وہ چھتھی جس نے پاکستانی حب بران پاکستانی فوج آئی ایس آئی یعنی پورے کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ چھتھی پول کھول رہی ہے پاکستان کے اس سسٹم کی چاہے جیل بھیج دیا جاتا ہے اور جب جی چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناکار ہے اسے بیل مل جاتی ہے پہلا آرو چھتھی میں لکھا گیا ہے کہ 2023 کی گھرمیوں میں جب ایک جج اپنے ساکاری آباز پر شفٹ ہوئے تو دیوار میں ایک آوڈیو کیمرہ برامت ہوا اور کیمرے میں سیم کارٹ بھی لگا ہوا تھا یہی نہیں اسی گھر میں جج کے بیڈروم میں برامت ہوا دوسرا کیمرہ جو آوڈیو ویڈیو کی ریکارڈنگ کر کے کہیں بھیج رہا تھا خوفیا کیمرے کے ساتھ ایک یو ایس بی بھی برامت ہوئے جس میں دوسرے ججوں کی نہایت ہی نیجی بیڈیو تھے اور وہ ججز کو دکھائی بھی گئی چٹھی میں دوسرا آروپ ہے کہ پاکستان کی خوفیا ایجنسی نے تیریان وائٹ کیس کی سنوائی کرنے کے لیے بینچ میں موجود دو ججوں پر دباؤ ڈالا کہ کیس کو دوسرا آروپ پہلے رشتداروں اور دوستوں کے ذریعے ججوں کو پریشرائز کیا تھا پھر مائی 2023 میں ہتھیار بند لوگوں نے کیس میں شامل جج کے ایک بہنوئی کو اگوا کیا اور اگوا کر کے بتایا گیا کہ ہم آئی ایس آئی سے ہیں کیڈنیپنگ کے دوران جج کے بہنوئی کو الیکٹرک شوک لگائے گئے ویڈیو میسز ریکارڈ کیا گیا اس ویڈیو میسز میں کیس کی سنوائی کر رہے جج کے بہنوئی سے الزام لگوایا گیا اور پھر چوبیس گھنٹے بعد آئی ایس آئی نے جج کے بہنوئی کو رہا کر دیا اس ویڈیو میسز کے آدھار پر سپریم جیوڈیشیل کاؤنسل میں کمپلین کر دی گئی تاکہ جج کو دباؤ میں ڈال کر ان سے من مطابق فیصلہ کروایا جا سکے تیسرا آروپ تین مائی 2023 کو ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بتایا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے من مرضی کے فیصلے کا یہاں تک کی میرے گھر والوں کے کریکٹر پر بھی حملہ ہوا ہے ہم نے کنٹیمٹ ٹو کورٹ کیس چلانے کی بھی پمیشن مانگی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان چھے ججوں نے اپنی چٹھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمور فارق سمیت پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنے نشانے پر لیتے ہوئے انیک گمبیر آروپ لگائے ہیں اس میں اسلام آباد کے چیف جسٹس پر آروپ لگایا گیا ہے کہ وہ اس ماملے میں کوئی بھی کاروائی کرنے سے بچتے رہے جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر آروپ لگایا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے ساتھ ہو رہی اتپیوڑن کی بات انہیں بتائی تو چیف جسٹس نے انہیں آشواسن دیا کہ ان کی آئی ایس آئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے ساپ طور پر کہا کہ ہماری جاسوسی ہوئے ہم پر دباؤ ڈالا گیا دیماغی طور پر ٹورچر کیا گیا ہمارا خاندان غیر محفوظ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ چھے وہ جج ہیں جنہوں نے پچھلے دو سے ڈھائی سال کے دوران پاکستان میں اہم فیصلے دیا ہیں اور ان چھے ججوں کی ٹیم کے ساتھ یہ سب کچھ دو ڈھائی سال کے دوران ہوا اب دیکھئے وہ کتنے بڑے کیس ہیں یعنی اتنے بڑے بڑے کیس میں شامل ججوں کو لگاتار آئی ایس آئی کی طرف سے بلیک میل کیا گیا اور خود جوڈیشیری سسٹم کے اتنے بڑے پدوں پر آسین ہونے کے بعد بھی یہ جج خود پر ہو رہے ظلم میں انصاف کے لیے درستے رہے ہائی کورٹ کے ان ججوں نے اپنے پتر میں ان مقدموں اور تاریخوں کا بھی سلسلے وار طریقے سے ورنن کیا ہے ساتھ ہی پتر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کے دوسپرچار کے چلتے ایک جج کو اپنے پت سے اسطیفہ دینا پڑا جبکہ ایک جج کو اتنا دواب بنا دیا گیا کہ انہیں اسپطال میں بھرتی ہونا پڑا اس بابت آئی ایس آئی کے ڈی زی انٹرنل کمیونکیشن سے بھی بات کی گئی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈروں سے بھی بات کی گئی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا ان ججوں کا تارچر بڑھ گیا اب جان لیجئے پاکستان کے جڈیشری میں بیٹھے ان چھے ججوں کو جو آئی ایس آئی کے تارچر کو سہتے رہے اور اپنے ہی ملک میں انہیں انصاف نہیں ملا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹوٹال آٹھ جج ہوتے ہیں جن میں چھے ججوں نے چتھے لکھی ہے سب سے پہلے جسٹس موسن اختر قیانی جسٹس تاریخ محمود جہانگیری جسٹس بابر ستار جسٹس ایجاز ایشا خان جسٹس ارباب محمد تاہیر جسٹس سمن رفق انتھیاز یعنی کل چھے جج اب ان دو ججوں کے نام جنہوں نے چتھے نہیں لکھی چیف جسٹس اسلام آباد ایچ سی آمیر فارو جسٹس میاں گول حسن عورنگزیر ججوں نے سوپریم جوڈیشل کاؤنسل کو آپ بیتی بدای ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کاؤنسل میں کون کون سے نام شامل ہیں جنسے انصاف کی گوھار لگائی گئی ہے کازی فیض اشا چیف جسٹس آب پاکستان سپریم کور منصور علی شا سیکنڈ موسٹ سینئر پاکستان سپریم کور چیف جسٹس آمیر فارو اسلام آباد ہائی کور جسٹس مونی بختر جسٹس ابراہیم خان چیف جسٹس پیشاور ہائی کور انصاف ہو بھی کیوں کیونکہ وہاں انصاف دینے والے ہی بلیک میلن کے شکار ہو رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ان چھے ججوں کو انصاف ملتا ہے یا ان پر آئی ایس آئی کا ٹورچر اور بڑھے سہیو جگ جیدی بیہانی نے آرسی میں بیٹھک لیا آج انہیں پدبار سوال آٹھا اس کے بعد یہ بڑی جانکاری آرسی کے خیمے سے آرکھی ہے ان چناو کو رد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے ایڈ ہاک کمیٹی نے بڑا فیصلہ لیا ہے سہیو جگ جیدی بیہانی نے آرسی میں بیٹھک لیا اور اس فیصلے کے بارے بتائے فیصلہ لیا گیا ہے کرکٹ آپریشن کمیٹی کا اس سممن میں گھٹن کر دیا ہے جو فیلحال کام کاج کو دیکھے گی تو آرسی اے میں جو تورا گھٹنا گرم ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تاریخ آئی تھی چناؤوں کو لے کر لیکن اس تاریخ کو اس وجہ سے ٹال دیا گیا تھا کیونکہ لوگ سب چناؤ چل رہے ہیں لیکن اب اس بیچ یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں بڑا فیصلہ لیتے ہوئے آرسی اے کی طرف سے چناؤوں کو فیلحال رد کر محیش دادی چھمائی ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے محیش کیا اپ ڈیٹ نکل کر کیا رہی آرسی اے سے دیکھ راجی سائکاریتہ ویباغ نے جس طرح سے راجستان کرکیٹ سن کے سن چالن کے لیے آرسی میں اڈھو کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی تھی اور ویدھائک جیدی بیہانی کو اس کا سنیوج بنایا تھا انہوں نے آج اپنا کاریبار گرہن کر لیا ہے آرسی اکادمی پہنچ کر کے پہلی بیٹھک جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے کیا آج بیٹھک میں تمام جو صدر سے تھے وہ موجود رہے پوان گویل درمبیر شیخ آرش سن چناؤ تھے ان کو یہاں پر تقال پر رد کرنے کا جو نیرنہ ہے وہ ایڈ ہو کمیٹی نے لے لیا ہے یعنی کہ ایڈ ہو کمیٹی اب اپنے نئے سیرے سے یہاں پر رسی کے چناؤ کرائے گی ان کی تدھیاں سکے کرکیٹ کے لیے اس کو پتر چار اور پیاس کے جائیں گے ساتھ میں آرسی کی ویدھے کام کاج کی سمیخشہ کرنے بیرکل محش آفت آگ جان آگ آرسی میں راجنیتی زیادہ ہو گئی تھی اس راجنیتی سے کھیل کو نقصان ہو رہا تھا راستان کے کرکیٹر بھی دوسری راجیوں کے طرف آکرسی ہو رہے تھے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے مانین یہ خیل منطری جی نے اور سپورٹس کونسل نے یہ نینے لیا کہ ایک ایڈ جو چونین دا کمیٹی آئے گی وہ کرے گی تو کیا آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ڈاغ کسی کمپنی کے گارڈ کو دھمکی دے سکتا ہے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا سکتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہو کیسے سکتا بلکل سامانے لگ رہا ہے لیکن گارڈ سے دیکھیں گے تو یہاں کچھ کتے آپ کو نظر آئیں گے جو کمپنی کی سائٹ پر بینر اور پوسٹر پارتے دکھ رہے ہیں لیکن یہ عام کتے نہیں ہیں ان پر گمبیر آروپ لگے ہیں آروپ یہ سے جنہیں سن کر کوئی بھی سکتے میں آجائے دراصل ان کتوں کے خلاف تھانے میں نرمان کام میں لگی کمپنی نے گارڈ کو جان سے مارنے اور سمپتی کو نقصان پہنچانے کی شکایت کی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ نرمان دین کمپنی کی سائٹ پر رات کے وقت کتوں کے ذریعے ریکھی کی گئی جو CCTV میں قید ہے اس کے بعد سبھی اپرادی کتے ایک جو ٹھوکر ہماری سائٹ پر آئے اور وہاں پر لگے پوسٹر اور بینر پار دیئے اتنا ہی نہیں گارڈ کو بھونک بھونک کر دھمکایا اور کارٹ کھانے کی دھمکی دی اس شکایتی پتر میں اپرادی کتوں کو پکڑ نے اور سکت سزا دینے کی مانگ کی گئی ہے پیڑیت کمپنی کی سکایت پر پولیس نے ماملہ تو دھرش نہیں کیا لیکن یہ عجیب غریب ماملہ بالوترہ زلے سمیت پورے پردیش میں ٹرچہ کا وشے ضرور بن گیا ہے پہلی اس طریقے کی ریپورٹ آئی ہے جس میں کتوں کو رو پی بنایا گیا ہے اور نیرمان کمپنی نے ریپورٹ تھانے تک پہنچا بھی دی ہے حالان کی پولیس اس ماملے میں ابھی بھی کہہ رہیے کہ ان کے پاس ریپورٹ پہنچی نہیں ہے کمپنی کا دیکھ ریپورٹ لکھ کر کے پہنچ آئی تھی لیکن پولیس نے لی نہیں اب اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پورے معاملے میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ عجیب و غریب معاملہ سرکھیوں میں بنا ہوا ہے کیمئرامین گلپت کے ساتھ پریمدان دیتھا نیو جی ٹین بارمیر فٹا فٹا انداز میں دیکھتے ہیں پچیس خبریں پرائم ٹونٹی فائی بارمیر بارمیر